بسم اللہ الرحمن الرحیم آمدہو و نسل اللہ الرسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انیس نومبر ہے دن ہے منگل اورسن دوزار انیس لینجی آج بڑا مزے کا دن ہے اور شام کا عالم ہے ٹھنڈ بھی کم ہوئی ہوئی ہے تو بڑا انجوئی کر رہے ہیں سوکر ہم گوہ کو تو کام پہ جانے سے پہلے آپ کو پتا میں لندن یادرہ کنانے کے مور میں آتا ہوں ہار منگل کو تو آج باری تھی ایمبینکمنٹ کی ایمبینکمنٹ اور ویسٹ منیسٹر لندن کے بہت مشہوری لاکھیں ہیں ان کے مشہوری نہیں کی وجہ ہے ایک آپ کو میرے پیچھے نظر یہ اس طرف نظر آئے گا یہ سامنے ملینیم بیل کہتے ہیں اس کو یہ ملینیم کے وقت اس کا چتا ہوا تھا دوسرا تب دوسری چیز جو ہے وہ ہے میرے سامنے ہوگی رائٹ سائیڈ پہ وہ ہے ویسٹ منیسٹر اور اس کے بعد پھر یہ سامنے آپ کو سینٹ پولز نظر آئے گا ایک گمبہ تو اس کے پر مینار چھوڑا سا اور پھر اس کے رائٹ سائیڈ پہ نظر آئے گا آپ کو ساؤٹ بینک ٹاور شارڈ چیز گریٹر اور گرکن تو وہ سامنے او ایکسو بیلڈنگ ہے بڑی مشہور چیز بیلڈنگ آئی ہے والی آپ کو انجوئے کریں گے آپ تو ابھی ہم چلتے چلتے کام کی طرف جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ووک بھی کریں گے تو ہم رستہ گوا چکے ہیں اپنا ناظرین لیکن بھی بھی جائے جا رہے ہیں تو ابھی ہم بگ من کی طرف جا رہے ہیں ساتھ میں سوچ رہے ہیں بگ من ہے کس طرف یہ پیچھے میں نے اپنے چھوڑا تھا مقام جس کو ہم بولتے تھے ملینیم بیل وہاں سے اگر جا کے ہم نیچے اترتے تو ملینیم بگ من آگے نظر آتا آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلیں آپ بھی اچھا آپ کو ایک اور مزید کی چیز بتا ہوں انیس سو ستاسی میں جب میں چھوٹا لڑکا ہے جان کے مجھ کو آنکھ دکھانا آ رہے وہ گایا کرتا تھا تنگا نال آئے میرے نال یہ اس کے یہاں پہ بلکل گودی میں بیٹھ کے میں نے فوٹو اترائی ہوئی ہے چھوٹا سا بچہ تھا میں اس وقت بڑا فنی قسم کی چیز فوٹو اترتی ہے یہ ایک طرح آپ کو ایجپشن شیر کے روپے ایجپشن ممی بیٹھی ہوئی ہے وہ بٹھایا ہوئی ہے اور یہ اس کے دو پنجے آگئے اگلے دو پنجوں کے دنبار میں میں نے کرسی کے طور پر بیٹھ کے اس کے کمر کے ساتھ یہاں پہ جس کا شیر کا سینہ ہے اس کے ساتھ اپنی کمر لگائی تھی اور اس کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پنجوں پر ٹکائے تھے جیسے میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں کی جی اور میں بادشاہ سلامت محسوس کر رہا تھا خود کو اگلا شیر جا وہ یہاں پہ ہے امیگمنٹ میں تو یہ ریور تھیمز ہے بتانا بھول گیا اتنی بڑی گلتی میں اسے کیسے سرزد ہوئی لوگوں ریور تھیمز کے پاس مشہور دریا ریور تھیمز انجائے کر رہے ہیں ہاں جی تو ریور تھیمز کے نعرے پہ ہے ہمارا پیارا اپنا ذاتی وہ اللہ کیا کہتے ہیں اس کو پارلیمنٹ ہاؤس پارلیمنٹ ہاؤس اگر کا ذکر ہو اور ہم اس کا ذکر نہ کریں گائی فوکس کا تو یہ نام صافی ہوگی تو ناظرین نرز یہ ہے کہ گائی فوکس ایک آدمی تھا جی ایو وائی ایس ایڈ ڈی وی کے ای ایس گائی فوکس سپیلنگ بھول گیا تھا میں آپ کو اندازہ ہوگئے ہوگا تو جناب بھرز یہ ہے گائی فوکس نے انیس آہ انیس کہہ رہو سوری پانچ نومبر سولہ سو پانچ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے نیچے والا حصہ اس کے اندر جناب چھتیس بیرلز آف تھرٹی سکس بیرلز آف گن پاودر لگایا ڈالا تھا اور اڑانے کے موڈ میں تھا اینڈ موقع پہ جناب پکڑا گیا اور اس کو یاد کرنے کے لیے اس دن کو کی یاد کرنے کے لیے گورے جو ہیں یہ جناب لاکھو روپے کا فائر وکس استعمال کر جاتے ہیں فائر وکس یوز کرتے ہیں اور فائر وکس بھی اس طرح کی یوز کرتے ہیں جناب کے دست جگہ جگہ پہ فائر وکس ایکزیبیشنز ہوتی ہیں لوگ جناب انجوئے کرتے ہیں اس کو اور گائے فوکس کرتے ہیں اور پراندے زمانے میں ایک چیز ہوتھی کہ جو غریب تھے نا جن لوگوں کو آتش بازی کرنے کا شوق تھا مگر وہ فورڈ نہیں کر سکتے تھے اور اس سب ہی غریب تھے انہوں نے نومبر کے دنوں میں ایک چیز شروع کی ہوئی تھی پہنی فورڈ گائے پہنی فورڈ گائے مطلب بھی ہے کہ پہنی اس بندے کے لیے دھو تو وہ حصہ کرتے تھے تو اس دن آتش بازی قریب تھے جس طرح مجھے پتایا گیا تھا آج کے دن کے لیے تو وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سامنے ریور بوٹ جا رہی ہے یہ آپ کو ایک علاقے سے دوسری علاقے تک لے کے جائے گی تو یہ ایک طرح کی بس ہے ریور بس کہتے ہیں اس کو ریور بس چھوٹی چھوٹی بسز ہیں اور جناب ہر پانچ دس منٹ کے بعد ایک بس ہتی ہے سوانیاں لے کے چلی جاتی ہے یہ بھی اگر میرے نظر آیا کوئی کہ میاں کو دکھاؤں گا اس کا دیدھار کرواؤں گا بلکہ میرے حساب سے مجھے ادھر جانا چاہیے سوڑیاں چڑھ کے سامنے جائیں گے تو یہ پولپ کے پار جائیں گے انجوئے کریں گے سوڑیاں گے شکریم Helena آپ سوڑیاں مجھے 何 کا ق露ãos سوڑیاں تبین datasets تبین رهیل